اگر بیٹیوں کے سر سے دپٹیں اتر جائیں وہ امت کی بیٹیاں نہیں رہتی ہیں اگر ان کے آدھے جسم ننگے ہو جائیں وہ پھر بیٹیاں نہیں رہتی ہیں اگر وہ میک اپ کر کے بے پردہ بازاروں اور پارکوں میں پھیریں تو پھر وہ امت کی بیٹیاں نہیں رہتی ہیں دستاجدار کائنات کی غیرت کا حال یہ ہے کہ تاریخ میں ہے کہ ایک جنگ میں غزوے میں آتم تائی کی بیٹی قیدی بن کے حضور کے سامنے آئے کافر کی بیٹی تھی مگر دکم پیل میں نا اس کے سر کی چادر کہیں گر گئی تھی صحابہ کہتے ہیں جب اللہ کی حبیب کی نظر پڑی نا اس پر حضور دور پڑے اس کی طرف اور اپنی کالی کملی جس کی عظمت کی فرشتے قسمیں کھاتے تھے وہ کافر کی بیٹی کے سر پہ ڈالتی فرمایا میری بیٹی اپنا سر ڈھانپ لو جسم ڈھانپ لو وہ چیخ لگی چیخ لنے لگی کہنے لگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میری سمجھ سے معورات اتنی محبت کے ساتھ آج تک میرے سر پہ چادر میرے صدے باپ نے نگل کی آپ دشمن ہو کے میرا سر ڈھانپ رہے ہیں سننا امام الانبیان کیا فرمایا فرمایا سننا تو ابھی میرے دین سے نواقف میرا دین اور مشن یہ ہے کہ بیٹی کافر کی ہو پھر بھی بیٹی ہوتی ہے میری ماں بہنو بیٹی ہو جس رسول نے کافر کی بیٹی کا ننگا سر دیکھا تھا دل اتنا تڑپا تھا کہ اپنی چادر اس کے سر پہ ڈال دی تھی آج اس رسول کا کلمہ پڑھنے والیوں نے اپنے جسم تک ننگے کر لیے حضور کے دل پہ کیا بیٹ رہی ہو گی وہ جو رہ رہے ہیں مدینے میں کوئی ان کو جاگے یہ دے خبر وہ چلی ہیں زور کی آنڈیاں کہ چمن حضور کا ارچلا اس لئے میرے ماں مہنو بیٹی ہو اپنے اترے ہوئے دپٹے سروں پہ واپس لاؤ چھنا ہوا یہاں آنکھوں کو دو اپنی پیشانیوں میں سجدوں کا نور بھرو تم گھر سے باہر نکلو تو ایسے نہ لگے کوئی فلمی ناغن جا رہی ایسے بن کے نکلو متا چلے فاطمہ زہرہ کے در کی کنیز دا رہی ہے جوانو اپنے پاؤں کو مسجدوں کے راستوں پہ چلنے کا عادی بناو بزرگو بھائیو جب اولاد کچھ سیکھنے کے کامل ہو تو اسے انگلیس میڈیم سکون میں بعد میں بھیجو اس کی گتی میں نبی کا قرآن پہلے ڈالو